ماراج صاحب آپ پہلے اپنا نام بتائیں اور کتنے عرصے سے آپ اس مندر کی شیوہ کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے ماراج گپالگری مجھے تقریباً سولہ سال ہو گئے ہیں دوہزار شیوہ میں میں آیا تھا سولہ سال کے قریب ہو گئے ہیں ادھر شیوہ کرتے ہوئے اور یہ ماتا کا کرم ہے کہ ابھی تک مجھے شیوہ کا موقع دے رہی ہے ویسے تو بہت سے آدمی آتے تھے رہتے تھے لیکن ایک مینہ دو مینہ پانچ مینے رہتے تھے لیکن ماتا کا کرم ہوا کہ میں سولہ سال تک ادھر رہا اور جتنی بھی شیوہ مجھ سے ہو سکی ہے وہ میں نے کی ہے یہ مندر ہمارا جو ہے دیکھو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک سبیتہ ہے جس کو ہم تاریخ بولتے ہیں مندر کی دوسری ہسٹری یہ کہانی ہے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سبیتہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا مندر جو ہے نا یہ ہے بتیس لاک سال پرانا جب ہماری چار وید بنے تھے جس کو ہم چار مقدس کتاب کہتے ہیں چار وید تو بگوان نے دیوتاوں کو بولا ہم اس دھرتی کی عمر مقرر کرتے ہیں اس کو چار حصوں میں ان حصوں کے نام ہے یگ چار یگ ست یگ ترپتہ یگ دوارپا یگ تر یگ تو ست یگ کی عمر رکھی گئی تھی سترہ لاکھ اٹھاویس ہزار سال اس کے افتار جو تھے شیو پاروتی کارتک وغیر تھے وہ دور گزر گیا اس کے بعد آیا دوسرا دور جس کو ہم بولتے ہیں ترپتہ یگ جس کے سمجھو کہ افتار تھے رام سیتہ لشمان حنومان اس کی عمر رکھی گئی بارہ لاکھ چھانوے ہزار سال اس کے بعد وہ دور گزر گیا اس کے تیسرا دور آیا جس کو ہم کہتے ہیں دوارپا یگ اس کی عمر تھی آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار سال اس کے افتار تھے کرشن رادہ رکمنی یہ تھے کل رہا ہے یہ ہے کل یگ اس کی عمر ہے چار لاکھ بتیس ہزار سال لیکن ابھی اس کو گزرے ہیں پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ سال پانچ ہزار ایک سو اٹھارہ سال اور وہ ہم پلس کرتے ہیں تو جاتے ہیں اٹھ تیس لاکھ تیرہ نوی ہزار ایک سو اٹھارہ سال جب ماتا ایدر آئی تھی ظالم بادشاہ ہنگول کو جیسے نمرود فرون یزید راون ایسا تھا ظالم بادشاہ اس کو مارا تھا ایدر تو وہ تھا پہلا دور جس کو ہم ست یوں کہتے ہیں اس کو چھے لاکھ سال گزر چکے تھے اگر ہم وہ چھے لاکھ سال کاٹھتے ہیں باقی بچتے ہیں بتیس لاکھ تیرہ نوی ہزار ایک سو اٹھارہ سال یہ ہمارا مندر پرانا آئے بتیس لاکھ تیرہ نوی ہزار ایک سو اٹھارہ سال یہ دو مورتیاں ہیں یہ مورتی جو ہے کمپلیٹ باڈی کی ہے پوری مورتی ہے یہ اس کے پاؤں ہیں چیستہ ہے ہیڈ ہے اس کا نام ہے ہنگلاش ماتا شالتی بیٹائی نے اس کو جب دودھ پلایا تھا تو بولا تھا نانی ماں دودھ پیو تو نام پڑ گیا ہے نانی ماں اس لئے بلوچ برادری بلوچستان والے اس کو نانی ماں بولتے ہیں اور ہندو برادری اس کو ہنگلاش ماتا بولتے ہیں اور یہ آگے والی مورتی ہے جو صرف مستق کے صورت میں ہے یہ ہے یوگنی ماتا کی اس کے کمانڈر کی جو اس کے ساتھ چلتی تھی یہ ہے یہ بھی 32,93,118 سال پرانے ہیں اور یہ دنیا کی بڑے میں بڑی غار نمہ چھت ہے جو بس 200 پٹ لمبی ہے 50 پٹ چوڑی ہے ہائٹ اس کے 30 پٹ ہے قدرت اللہ کی یہ ہے اس کے اندر کرشمہ یہ ہے اس کو کوئی کالم نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے ایسے کی ایسے کھڑی ہے 32,000 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کل میلہ ہونے جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تعداد میں یادری شرکت کریں گے کیونکہ گزشتہ دو سالوں سے کرونا کی وجہ سے میلہ نہیں ہو سکا ہے تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ میں کہے تو نہیں سکتا لیکن لاکھوں میں آدمی آئیں گے لاکھوں میں کتنے لاکھ آئیں گے لاکھوں کے اندر پہلے بھی آتے تھے لیکن اس سال میرے خیال میں میرے سمجھ کے حساب سے بہت آدمی آئیں گے اس لیے کہ دو میلے تین میلے لگ نہیں سکے تو اس وجہ سے یہ آدمی کو اس طرح پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جائیں درشن کریں مہان اتم یاترہ کے تو وہ آئیں گے یہ جو ہے 32 لاکھ سال سے میلہ ہو رہا ہے کیونکہ جب ہنگول کو مارا تھا تو ہنگول نے کہا ماتا مجھے آخری میں آلتجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری بات سنیں ماتا نے کہا دیکھو زندگی نہیں مانگو باقی کیا مانگتے ہو تو اس نے کہا اس سستان کو جو ہے وردان دو مہان اتم یاترہ کا مہان اتم یاترہ کا مینٹ سے ایسا ہے جس طرح میں ایک مثال چھوٹا تھا دیتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہترہ شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لئے اپنے گناہ مٹاتے ہیں اس طرح ادھر جو بھی آئے بندہ آئے اس کے برم ہتیا کے پاپ گو ہتیا کے پاپ مطر ہتیا کے پاپ گرو ہتیا کے پاپ جس کا کوئی معافی نامہ نہیں ہے کسی کا پراشت نہیں ہے وہ بھی ختم ہو جائے وہ نرمل ہو جائے اس کو موقش مل جائے یہ 32 لاکھ سال سے یہ ہماری یاترہ شروع ہے لیکن پہلے کم آتے تھے لیکن ابھی جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سبلتیں موجود ہو رہی ہیں تو آدمی اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں ایک اہم تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ نانی ماتا کے کچھ پارس پر کچھ انڈیا میں گرے یا کچھ یہاں پر اس طرح کے ایک تاثر پایا جا رہا ہے دیکھیں یہ تاثر ہے مانتے ہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ اسطولہ جو ہے اسطولہ جو اس کو آپ بولتے ہیں ہم بولتے ہیں اس کو ساتھا دیپ پہلے نام تھا ستی دیپ ہو سکتا ہے ایک مستق کا پیس جو ہے وہاں گراہ ہو کیونکہ جہاں چیز گرتی ہے اس کا نام وہی رکھا جاتا ہے تو اس کا نام رکھ دے گا اس کا ستی دیپ یعنی ستی ماتا کا جزیرہ یہ بھی عام روایت ہے کہ رہتی ہے پر زیادہ ادھر رہتی ہے ٹائم ادھر بھی بندے آتے ہیں تو ان کے پاس بھی آتی ہے لیکن اس کا نام ہے ستی دی ہے وہ بھی بلوچستان کے اندر تو محرم صاحب آپ نے یہ ابھی جو ہسٹری بتا یہ ایتھنٹک ہسٹری ہے کیا آیا یہ بھگوات ایتا میں یا کسی وید وغیرہ میں دیکھیں نے یہ ہر چیز میں ہے ویدوں میں ہے جنتریوں میں ہے عالم مفید جنتری میں بھی ہے ہمارے جو ٹپڑے ہیں جنتی چھوٹی ان میں بھی ہے یہ سب ان میں لکھا ہوا صرف باتیں نہیں ہیں حقیقت میں ببنی ہے یہ یہ دیکھیں نا ہمارا یہ ہے یہ سمجھو کہ ایک حد نمہ ہمارا عطم یاترہ کا میلہ ہے آدمی تو پوری دنیا سے آتے ہیں لیکن گورنمنٹ کتنی ویزہ دیتی ہے ان کو کیسے بلاتی ہے ان کو وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے لیکن اس خیالی اس الائکے سے پاکستان کے الائکے سے پورے پاکستان میں سے لاکھوں آدمی آ جاتے ہیں چار لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں